دو قسمیں ایک جنات کے ذریعے جادو ہوتا ہے اور ایک جادو وہ ہوتا ہے جس کو ہم شعبد وازی کہتے ہیں تو شعبد وازی کی پھر دو قسمیں ہیں ایک وہ جو یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں جس میں نظر کا دھوکہ ہوتا ہے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اور ایک شعبد وازی وہ ہے جس کو مسمرزم کہا جاتا ہے دماغ کو کیپسر کر لیا جاتا ہے تو یہ ایک جادو کی جو بڑی قسم ہے وہ ہے جنات کے ذریعے جادو جنات کے ذریعے جادو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جنات بھی کسی کو نظر نہیں آتے جنات کیا کرتے ہیں کہ آپ جنات کو قابو میں نہیں کر سکتے جنات کسی کے قابو میں نہیں آتے لیکن جنات میں جو برے جنات ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی انسان کو نقصان پہنچانا تو بعض لوگ یہ علم یہ کچھ ایسا تجربوں کے بعد ایک ہنر سیکھ لیتے ہیں یا ہنر بھی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ چیز بھی کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی ہنر نہیں ہے بعض افعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو شیعتین جنات ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا الٹا کام کرتے ہیں انتہائی خطرناک اور انتہائی بھیانک کام جس سے وہ شیعتین جنات خوش ہو جاتے ہیں آپ سے اور پھر آپ ان کو ایک میسج دیتے ہیں اس میسج دینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں وہ میسج دیتے ہیں جس کے فلاں کو نقصان پہنچانا ہے یا فلاں کا برباد کرنا ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں جنات کو جب وہ میسج دیا جاتا ہے تو جنات جا کے وہ کام کر کے آ جاتے ہیں اس کی مثال ہے جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں جو مرقی کے چوزے ہوتے ہیں ان کو زندہ تفن کر دیا مٹی کے اندر اب یہ بڑا وحشیانہ کام ہے اس سے شیعتین جنات خوش ہو جاتے ہیں جن تو حصل میں شیطان ہے وہ تو چاہتا ہے کہ انسان کفر کا راستہ اختیار کرے یا معصوم بچوں کی مردوں کی معصوم بچوں کی ہڈیاں نکال لی جاتی ہیں جو مردے ہوتے ہیں یا ان بچوں کا گوشت کھایا جاتا ہے یا گندگی میں رہا جاتا ہے ہر وہ کام جو انسان کے کرنے کے نہیں ہے اور انتہائی وحشیانہ اس میں بعض بدبخ یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن کو الٹا لکھتے ہیں یا ماذ اللہ نقلِ کفر یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے قرآن گندگی سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں خون سے یا گوبر سے ماذ اللہ اللہ بچائے ایسے جرم سے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیعتین جنات بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان کو ایک میسج دیتے ہیں اس میسج دینے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں بعض دفعہ اس شخص کا پتلا بنا کے اس کا نام لکھے اس میں سوئیاں چوبو دی جاتی ہیں جس سے جنات کوئی یہ میسج ملتا ہے کہ اس شخص کو ہم نے اس طرح کیسے تکلیف دینی ہے یہ تو جادوگروں کا شوبہ ہے اس گندگی میں وہی لوگ پڑھتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جنات پھر آپ کے اس میسج پر عمل کر کے اس شخص کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس میں وہ تکلیف تو نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس تکلیف کا سبب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ جنات نظر نہیں آتے تو اس بیس پر بھی اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے کیونکہ میں نے جادو کی دیفنیشن آپ کے سامنے بیان کی یہ ریزلٹ ہے لیکن اس کے اسباب نظر نہیں آ رہے ڈاکٹر پریشان ہوتے ہیں بندے کو کیا ہو گیا یہ کیوں کلاوازیاں کھا رہا ہے اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے روزانہ وہ گھل رہا ہوتا ہے 99% تو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جنات نہیں ہوتے لیکن 1% بعض دفعہ جنات بھی ہوتے ہیں جو انسان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں ان جنات کو میسج دیا ہوتا ہے کسی نے تو یہ جادو کی ایک قسم ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا وہ یہ جنات والی قسم کا جادو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کونے کے اندر جادو کیا گیا تھا سورہ فرق سورہ ناس کی تفسیر میں میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں تو یہ جو پہلی قسم ہے جادو کی جس میں شعبد بازی ہوتی ہے جو یوٹیوب پہ ویڈیوز آ رہی ہے کانگ کاٹ کے الگ کر دیا اور پھر جوڑ دیا اس جادو سے ہر ایک کی نظر دھوکہ کھاتی ہے چاہے اقل مند ہو یا بے وقوف ہو کیونکہ یہ تو نظر بندی ہے نا ایک طرح کی اس سے ہر ایک دھوکہ کھا سکتا ہے بڑے بڑے اقل مند لوگ بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں کیونکہ آپ جب جائیں چڑیہ گھر میں اور دیکھیں کہ لومڑی ہے اس کے سر پہ عورت کا سر لگا تو ہر آدمی پاگل ہو جاتا ہے دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے تو جب تک اس کی لوجک سامنے نہیں آتی یہ اثر ہر ایک پر ہوتا ہے دوسری جو قسم میں نے بیان کی کہ دماغ کو کیپچر کر لینا یہ ہر ایک پر نہیں ہوتا یہ بہت مشکل ہے یہ انہی پر ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتے ہیں اور انفعال ان کے اندر قوت ارادیہ کو سے متاثر ہونے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے تب ہی یہ عورتوں پر زیادہ اثر ہوتا ہے وہ لوگ جن کا مضبوط کانفیڈنس کے مالک ہوں مضبوط قوت ارادیہ اس کی میں ایک اور واقعہ سے بات سمجھا دیتا ہوں ہم ایک دفعہ گاؤں میں گئے تو وہاں ایک قبر تھی اس قبر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس قبر میں ایک بابا ہے جو بھی قبر کے قریب لیٹتا ہے تو یہ بابا لات مار کے اس کو بھگا دیتا ہے تو ہم نے دیکھا جو بھی اس قبر پر لیٹ رہا ہے واقعی ایک غیبی لات آ رہی ہے اور وہ بندہ لڑکتا ہوا جا کے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا تھا ایسی کلا باز یہ کھاتا ہو جاتا تو ہم نے کہا ہے ڈرامے بازی ہے یہاں شیعاتین ہیں جو دھکے مار رہے ہیں تو جس آدمی کی قوت ارادیہ مضبوط ہوگی اس پر شیعاتین کا اثر نہیں ہوگا تو ہمارے ایک طالبین تھے بہت ہی چھوٹا قد دبلے پتلے سے وہ لیٹے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا پھر میں لیٹا مجھے بھی کچھ بھی نہیں ہوا تو ان لوگ نے کہا کہ یہ تم لوگ کا ققیدہ صحیح نہیں ہے اس طرح کی باتیں کی تو وہ اٹھ کے ہمیں کہنے لگے تم لوگ نے پتہ نہیں کیا کیا یہاں پہ بزرگ کی کرامت کی ختم کروا دی تمہاری نوست ہے ہمیں گالیاں دینا شروع گردی ہم نے برا بلک ہے ہم نے کہا یہ کوئی کرامت ورامت نہیں ہے اصل میں یہاں شیعاتین یہاں ہیں جنات ہیں جب جنات نے دیکھا کہ ایک شخص کی قوت ارادی مضبوط ہے تو جنات وہاں سے شاڑ ہو گئے اب وہ تم پہ بھی اثر نہیں کر پا رہے ہیں تو جنات کا جادو ہو یا یہ جو مسمرزم والا جادو ہو یہ عام طور پر ان پر اثر انداز ہوتا ہے جن کی قوت ارادیہ کمزور ہوتی ہے اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے آپ ہندو ہیں لیکن قبرت ارادیہ مضبوط ہے آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا آپ مسلم ہیں لیکن عاملوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں ہر وقت جن چڑیل بھوت سے ڈر لگاوا ہے تو آپ پر اثر ہو جائے گا لوگ سمجھتے ہیں نیک آدمی پہ اثر نہیں ہوتا ہے اس کا نیک سے تعلق نہیں ہے آپ تحجد گزار بھی آپ پہ جادو اثر کر جائے گا ہاں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں جن کی قوت ارادیہ مضبوط ہو ان پہ یہ اثر نہیں ہوتا جادو کا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر کیوں ہو گیا جنات والا جادو ہمارے نبی پر کیا گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام پہ جادو کا اثر کیوں ہو گیا موسیٰ علیہ السلام پر جو جادو ہوا تھا وہ دوسری قسم کا جادو تھا مسمیرزم والا جادو کہ انہوں نے قوت خیالیہ پہ قبضہ کر لیا اور لوگوں کو یہ دکھا دیا اپنے جادو کے زور سے مسمیرزم کے ذریعے کہ یہ لاتھیاں سانپ بنی ہوئی ہیں حالانکہ وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی انہوں نے کیپچر کر لیا تو سوال پیدا ہوتا موسیٰ علیہ السلام پہ اثر کیوں ہو گیا حالانکہ ان کی تو قوت ارادی بڑی مضبوط تھی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اثر اللہ نے ایک حکمت سے ہونے دیا کیونکہ یہاں ایک موجزہ ظاہر کرنا تھا اگر موسیٰ علیہ السلام پہ خوف تاری نہ ہوتا بلکل کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہوتے تو فیرون نے جو یہ الزام لگائے ہیں کہ یہ نورہ کشتی ہے اس الزام کو لوگ برحق سمجھنا شروع کر دیتے لوگ کہتے ہیں کہ واقعی دیکھو موسیٰ علیہ السلام پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا اس کا مطلب وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جادو ہے اور یہ حقیقت نہیں ہے اور جادوگر ہی جان سکتا ہے کہ یہ جادو ہے اس کا مطلب ماز اللہ یہ بھی جادوگر ہے اس لئے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ اس کا اثر کروا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا گھبرانے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھئی یہ ساپ میری طرف لوٹ رہے ہیں تو اس حکمت سے موسیٰ علیہ السلام پر اس جادو کا اثر ہوا ہے تو اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودی الزام لگاتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں تو اللہ نے آپ پہ جادو کا اثر ہونے دے دیا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں کیونکہ جادوگر پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا وہ تو حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے وہ توڑ کر لیتا ہے کچھ بھی کر لیتا ہے تو یہ حکمت تھی ورنہ جادو اتنے آرام سے نہیں ہوتا جتنا لوگوں نے فرض کر لیا نہ کسی پہ جنات بھیجنا اتنا آسان ہے نہ کسی پہ مسمرزم کرنا اتنا آسان ہے آپ کی قوت ارادی مضبوط ہے تو یہ چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں میں نے آپ کو جنات والا واقعہ وہ قبرستان کا سنایا کہ میں لیٹا ہوں تو ہم پہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا حالکہ جو ہم سے پہلے لیٹے تھے وہ تو ہم سے زیادہ دیندار تھے میرا خیال ہے جہاں تک ان کی بڑی داڑیاں تھیں تاجد گزار نمازی لوگ تھے مگر ان پہ لڑکیاں لگ رہی ہیں اس کا قوت ارادی سے تعلق ہے جنات وہاں بوری ہے بستر گول کر کے چلے جاتے ہیں تو اچھا اب آخری بات جلدی سے وقت ہمارا جو ہے نا وہ تھوڑا رہ گیا ہے تو یہاں ایک بات اہم سمجھنا ضروری ہے ایک آخری بات جو جادو سے متعلق ہے کہ کیا جادو سے کسی چیز کی حقیقت کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہے پہلا تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جادو گروہ سے ڈرنے کے بلکل ضرورت نہیں ہے جس طرح آج آملوں کو مسلط کر لیا ہے فلا پہ جن فلا پہ چھوڑا 99% بھی نہیں بلکہ 99.9% نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں جن کو لوگ جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں آملوں کے کہنے سے میرے پاس نفسیاتی ڈاکٹرز آتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ کتنے کو آملوں نے کہا تھا کہ یہ جن ہے ہم نے میڈیسن سے ان کا علاج کیا اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے یہ آملوں کی باتوں میں کبھی بھی نہ آئے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یعنی سورہ بقرہ میں ہیں کہ جادو کے زور سے جادوگر جو ہے بنی اسرائیل میں جو جادوگر تھے میہ بیوی میں لڑائی ڈلوا دیا کرتے تھے اس کا مطلب جادوگر کو اتنی طاقت ہے کہ وہ میہ بیوی میں لڑائی بھی ڈلوا دے دیکھیں شعبد بازی کے ذریعے غلط فہمیاں پھیلائی جا سکتی ہیں ایک چیز ہے نہیں باز لوگ یہ کام کر سکتے ہیں تو اس میں وہ شعبد بازی والا جادو بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد اس سے مراد مسمرزم بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد جنات بھی ہو سکتے ہیں شیعاتین بعض دفعہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو خامخواہ میں اچھی بھلی بیوی کے بارے میں الٹے الٹے وسوسے آتے ہیں لوگ ہوتے ہیں نا وہمی تو یہ کام شیعاتین کرتے ہیں ورنہ جادوگر کے پاس حقیقت میں اتنی پاور نہیں ہے کہ جب چاہے میاں بیوی میں طلاق ڈلوا دے اگر ایسا ہوتا تو یہ تو دنیا میں عذاب کھڑا کر چکے ہوتے اب تک جادوگر کسی سیاسی لیڈر اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں جادو کا اثر عام طور پر 99.9 پرسن مشہور لوگوں پر نہیں ہوتا جادو کا اثر حکمرانوں پر نہیں ہوتا کیونکہ وہاں تک ان کو اللہ نے طاقت نہیں دیئے کہ اتنے پاورفول ہو جائیں تو جن لوگوں میں کانفیڈنس ہوتا ہے ان پر اثر نہیں ہوتا تب ہی آپ دیکھیں ہزاروں جادوگر جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ لاتھیاں سامب بن رہی ہیں فیرون کا کچھ نہیں بھی گاڑ سکے وہ برنا وہ فیرون کو کہتے کہ ہم اتنے زبردست ہیں کہ ہم نے جب لاتھیوں کو سامب بنا دیا تو ہم یہ اب ساری لاتھیاں تیری طرف بھیجیں گے اور سامب بن کے تجھے کاٹ کے کھا جائیں گی کچھ بھی نہیں کر سکے وہ فیرون کا فیرون نے ان کو قتل کر دیا اور آج بھی دیکھ لیں سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے خلاف تخریریں کر رہے ہوتے ہیں کہیں بھی کسی کے پاس کوئی جادوگر نہیں ہوتا ہے کہ جادو کے زور سے مسلم لیگ کی حکومت ختم کرا دی یا مسلم لیگی انہیں جادوگروں کے زور سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرا دی وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ جادوگروں کو اتنا نہ باپ بنائے اپنا کیونکہ آج ہر خاندانی جھگڑے میں الزام لگا دیا جاتا ہے فلانے جادو کی ہے فلانے یہ کی ہے فلانے یہ کی ہے یہ سب ڈرامے واضح ہے اتنے آرام سے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور جادو کا اثر ہر ایک پر ہوتا بھی نہیں ہے اور جس پر ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ سو فیصد اثر ہو یہ این ممکن ہے ایک فیصد ہو دو فیصد ہو اتنا زیادہ ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ ان چیزوں سے زیادہ گھبراتے ہیں ان چیزوں سے زیادہ پڑتے ہیں انہی پر زیادہ اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا اچھا یہاں ایک اہم بات جو میں آپ اس کے سامنے ارز کروں کہ کیا جادو کے زور سے کسی چیز کی حقیقت کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے یعنی کیا یہ پوسیبل ہے کہ جادو کے زور سے لاتھی کو حقیقت میں سام بنا دیا جائے یا یہ پوسیبل ہے کہ جادو کے زور سے پتھر کو حقیقت میں کوئی چیز بنا دی جائے تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے ہمارے ہی قریب کے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ جادو کے زور سے کسی چیز کی حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے اور اس کے ناجائز ہونے کی یا ناممکن ہونے کی ناجائز تو نہیں کہیں گے کہتے ہیں اس کے ناممکن ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ان میں مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جو ماضی قریب کے علماء میں سے ہیں ان کی رائی یہی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جادو کے زور سے کوئی جادوگر کیا کرے ایک چیز کی حقیقت ہی کو چینج کر دے اور ان کی دلیل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مخصوص دعا میں نہ پڑتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے ایک ہمار یعنی گدہ بنا دیتے اس حدیث سے بعض علماء نے اس سے دلال کیا ہے کہ بھئی اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض دفعہ جادو اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ انسان کو وہ جانور بھی بنا سکتا ہے لیکن دوسری طرف دوسرے علماء ہیں جیسے امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں وہ ان علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جادو کے زور سے کوئی چیز حقیقت میں ہی چینج ہو جائے اور ان کے بھی مضبوط دلائل ہیں ان کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے وہ کہتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جادو گروں نے جب رسیاں پھیکی ہیں اور وہ سامپ بن کے دوڑنے لگی ہیں سہروا اعیون الناس انہوں نے جادو کیا اور کیسا بہت بڑا جادو لے کر آئے تو اس بہت بڑے جادو کے بارے میں بھی قرآن کہہ رہا ہے لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ رسیاں سامپ ہیں حقیقت میں سامپ نہیں تھی تو کہہ رہے ہیں اتنا بڑا جادو بھی رسیوں کو حقیقت میں سامپ نہیں بنا سکا تو اور کون بڑا جادو گر ہے جو آئے اور کہہ کہ میں حقیقت میں یہ کر سکتا ہوں میں انسان کو گدہ بنا سکتا ہوں اتنے بڑے جادو کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں صرف خیالی پلاؤ تھی ہے حقیقت میں کچھ نہیں تھا اس کا جواب جو دوسرے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت بڑا جادو تھا یہ تو نہیں کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا جادو تھا تو این ممکن ہے اس سے بھی بڑا جادو ہو جو حقیقت میں بنا دے لیکن میرا جو اس بارے میں موقف ہے وہ یہی موقف ہے کہ اگر ہم قرآن و سنت کو اور مشاہدے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح معلوم ہو جاتی ہے کہ جادو کے زور سے چیزیں حقیقت میں چینج نہیں ہو سکتی دیکھیں حضرت مولانا صلی اللہ علیہ رامت اللہ علیہ کی جو رائے تھی اس رائے کی بیس تھی یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے جہودی گدہ بنا دیتے تو ہماری رائے یہ ہے کہ یہاں حقیقت میں کیا مطلب دیکھنے میں وہ ساپ لگ رہی ہیں تو یہاں یہ تعویل ممکن ہے اس لیے کہ اگر ہم یہ تعویل نہیں کرتے تو اس پر بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں بڑے بڑے اشکالات یہ ہوتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا واقعہ چھو ثبوت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ کسی جادوگر نے حقیقت میں کسی چیز کو چینج کر دیا ہے مولانا صلی اللہ علیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ پوری دنیا کس نے گھوم کے دیکھا ہے لیکن آج کے دور میں سوال یہ ہوتا ہے کہ آج الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو ایک گاؤں کی طرح بنا دی ہے ایک چھوٹی سی کالونی کی طرح بنا دی ہے دنیا میں کہیں اگر ایسا ہو رہا ہوتا کہ جادو کے زور سے ایک جادوگر ایک چیز کی ماہیت کو چینج کر رہا ہوتا تو ہمارے سامنے تو آتا نا پوری دنیا الیکٹرانک کوئی ایک تو یوٹیوب پہ ویڈیو آتی اور پتا چلتا کہ یہ دیکھو حقیقت میں کر کے دکھا رہی ہے تو یہ اقلا ممکن معلوم نہیں ہوتا اور قرآن اگرچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا جادوگر تھا قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ سب سے بڑا جادوگر تھا لیکن اتنا تو پتا چل گیا کہ جس جادو کو قرآن کہہ رہا ہے بہت بڑا جادو تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ جادو لایا گیا اور اس دور میں جادو اپنے عروج پر تھا تب ہی تو حضرت موسیٰ کو ایسے موجزے دیئے گئے جو جادوگروں کی سمجھ میں آئے اس دور میں بھی کوئی ایسا جادو نہیں کر سکا کہ حقیقت میں لاتھی کو سام بنا دے آج کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں حقیقت میں ایک چیز کو چینج کر سکتا ہوں اس لئے ہماری رائے میں امام ابو کر جساس رحمہ اللہ تعالی کی رائے زیادہ قوی ہے کہ یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے حقیقت میں چیز جادوگر چینج نہیں کر سکتا اور ویسے بھی ایک بات ہے کہ اگر جادوگر حقیقت میں چینج کر دیتا تو جادو اور موجزے میں فرق کرنا بڑا مشکل کام ہو جائے گا پھر اگرچہ علماء نے اس کا بھی جواب دیا ہے بعض علماء نے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کے حالات زندگی سے فرق ہوتا ہے کہ جادوگر ننگ دھڑنگ ہوتے ہیں ان کی زندگی چور اچھکے کی طرح ہوتی ہے علیہ السلام کا جب جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا ہے تو صیرت پہ بحث نہیں ہو رہی ہے عمل کو دیکھا جا رہا ہے جادوگروں نے دیکھا کہ یہ لاتھی حقیقت میں ساپ بن گئی فوراں سردے میں گر گئے یہ سردے میں گرنا اس کی علامت تھا وہ مانتے تھے جانتے تھے کہ جادو کے زور سے لاتھی کو حقیقت میں ساپ بنانا impossible یہ ناممکن ہے تب ہی تو فوراں ایمان لے آئے وہ ورنہ وہ غور کرتے کہ بھائی ہم نے تو جادو کیا ہے ہم نے تو نظر کا دھوکہ دیا ہے اور ماز اللہ موسیٰ نے جو جادو کیا ہے وہ اس سے بھی بڑا جادو ہے اس نے حقیقت میں لاتھی کو ساپ بنا دیا تو جادوگر اس قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں کر رہے بلکہ جادوگروں نے جب دیکھا کہ لاتھی حقیقت میں ساپ بنی ہے فوراں سردے میں گر گا اور کہنا لگے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں یہ جادوگر نہیں ہو سکتے یہ قرآن کا یہ پورا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ جادو اور موجزے میں فرق ہی یہی ہے کہ جادو میں نظر کا دھوکہ ہوتا ہے اور موجزے میں ایک چیز حقیقت میں چینج ہو رہی ہوتی ہے اگر کوئی جادوگر چاند کو اشارہ کرے اور دو ٹکڑے ہو جائے تو قتم چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا آپ کی نظر کو دھوکہ ہو رہا ہے لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کو اشارہ کی اور دو ٹکڑے ہو گئے تو نظر کو دھوکہ نہیں ہے یہ حقیقت میں چاند کے دو ٹکڑے ہیں اور آج بھی سائنس اس بات کا اطراف کرتی ہے کہ چاند درمیان میں اس کے جو ہے وہ ایک نشان ہے جڑنے کا تو حقیقت میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اگر لاتھی کو زمین پہ پھیک رہے اور ساپ بن رہی ہے تو حقیقت میں ساپ بن رہی ہے تو نظر کا دھوکہ نہیں ہے تو ہماری رائے اس بارے میں یہی ہے کہ جادو کے زور سے ایک چیز نظر کو دھوکہ تو دیا جا سکتا ہے حقیقت میں چیزیں چینج نہیں ہوتی اور موجزے میں چیز حقیقت میں چینج ہو جاتی ہے اسی سے موجزے اور جادو کا فرق معلوم ہوتا ہے تو آج کے اس رکو میں میں نے آپ کو جادو کی قسمیں بتائیں جادو کی بیسیکلی دو قسمیں ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ دماغ کو کیپچر کیا جاتا ہے یا شعبد بازی ہوتی ہے نظر کا دھوکہ ہوتا ہے دوسری قسم جنات کے ذریعے اور یہ نظر کو دھوکہ جادو ہوتا ہے اور دوسری بات یہ بھی کہ جادو کا اثر ہر ایک پر نہیں ہوتا اور اتنے جادو کروں کے اختیارات نہیں ہیں جتنے لوگوں نے سمجھ لی ہیں اور تیسری بات یہ کہ جادو میں ایک چیز حقیقت میں چینج نہیں ہوتی صرف ظاہری طور پر نظر ایسا آ رہا ہوتی